بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد وہ تین لوگ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی زمانت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اہل طائف نے بدسلوکی کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد طائف سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پیشکش کی تھی کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میری ساتھ موجود ہے اسے آپ چاہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لئے نہایت ہی رحم دل تھے اپنی امت سے بہت محبت کرنے والے تھے ہمیشہ ہر حالت میں اپنی امت کی بخشش طلب کی محترم ناظرین کوئی ایسا بھی پیار کرنے والا ملے گا کوئی ایسی بھی محبت کرنے والا ملے گا فرمایا اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا اللہ نے فرمایا نبی میرے لئے کیا لائے ہو میں نے کہا وہ لائے ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں ہے فرمایا آجزی لے کر آیا ہوں تجھ سے بڑا کوئی نہیں تو کس کے آگے آجزی کرے گا سب سے بڑا تو ہے میں آجزی لائے ہوں تو کہا نبی مانگ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر یہ بھول جائیں گے بھٹک جائیں گے اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں یہ بات منظور نہیں ہے پوچھا گیا اے میرے پیارے آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دے میں کہتا جاؤں اور آپ ہاں کرتی جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا اور اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا پہلی امت کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تکلیف دے کر اپنے گھروں میں سو جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ وہ جو پتھر مار کر سوئے ہیں کانٹے بچھا کے سوئے ہیں یہ نور سے بھارا وجود رات کو اٹھاتا ہے اور ان پر پتھر مارنے والوں کے لئے ہدایت کی دعا مانگنی شروع کر دیتا ہے آپ کے لئے ممبر آئے گا میری حبیب بیٹھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کر جنت میں چلا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں خود کھڑا رہوں گا اور اپنا ہاتھ ممبر پر رکھ دوں گا یا اللہ تیری بات مان لی میں نے کہا میں نے ممبر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں میں اپنی امت کے آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت میری امت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے تو ہمیں بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے ان کی پیروی کرنی چاہیے محترم ناظرین ایسے کون سے تین لوگ ہیں جن کے گھر کی زمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دی ہے نمبر ون وہ شخص جو حق بات ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا چھوڑتے بحث کچھ دیر کے لیے رشتے بچا لیں بحثیں چھوڑ دیں تعلقات بچا لیں بحثیں ختم کرنے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں جہاں ہار نہ پڑے وہاں ہار جاؤ کہ اگر تمہاری اس ہار سے رشتہ بچ جائے اور تعلقات ویسے ہی بنے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے فرمایا کہ میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا کیا کروگے کہا کہ ہم تلوار اٹھائیں گے اپنے حق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کہا کہ بتائیں تو کیا کہ حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا چھوڑ دینا اور حوض کا اثر پر آ جانا ہمارے سارے پورے کر دوں گا محترم ناظرین یہ وعدہ مدینہ والے کے ساتھ نہیں ہے ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے اپنا حق لو کوشش کرو لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے تو واپس ہو جاؤ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے اپنے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا ہے جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں چھوڑ دے سبر کر جائے میرا انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوں گا اور اللہ جج ہوگا اس لیے خاموش ہو جاؤ کہ جہاں آپ دیکھیں کہ بات لڑائی تک جا پہنچی ہے تو وہیں رک جائیے کیونکہ رشتے آسانی سے نہیں بنتے کیونکہ مرنے والے انسان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ تم اس کے لیے کتنے آنسو باہر رہے ہو لیکن ایک زندہ انسان مرتے دم تک یہ یاد رکھنا ہے کہ تمہارا برا برطاؤ کیا تھا اس کے ساتھ تم نے کس طرح کا برطاؤ دیا انسان کا اچھا رویہ لوہے کو بھی موم کرنے کی طاقت رکھتا ہے اچھا رویہ ہی وہ شائع ہے کہ جو لڑائی جھگڑوں سے ہمیں دور رکھتا ہے اور رشتوں کو مضبوط کرتا ہے خاموش ہو جائے رشتوں کو بچانے کے لیے انسان کا یہ رویہ اس کی تربیت کی پہچان کروا دیتا ہے محترم ناظرین حق بات پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں اور خاموشی اختیار کریں تاکہ آپ بہت سی برائیوں سے باج سکیں نمبر دو وہ شخص کے جو مزاگ میں بھی جھوٹ نہ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے خرابی ہے اس کے لیے خرابی ہے اس کے لیے تو ناظرین اس حدیث میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو باتیں کرتے ہوئے کچھ جھوٹ کی آمیزش کر کے گفتگو کو چٹ پٹی اور مزے دار بناتے ہیں اور اس سے لطیف محل کا سامان کرتے ہیں ہر وقت کہتے ہیں ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے وہ ہے وہ سبب بھی ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے قرار قلب کا نصیب نہ ہونا مانی باطن کا نہ ملنا ہر وقت پریشانیاں ہی رہنا بے چیند رہنا دکھوں میں مبتلا رہنا حالات کی تلخیوں میں سنگینیوں میں مبتلا رہنا اور ایسی کے کبھی دوری نہ ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ ہے تو جھوٹ کسی صورت میں بولیں اور مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کے لیے بھی ہلاکت کی وعید ہے اس لیے مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں اور قیامت کے دن سے دریں جس دن اللہ تعالی اس سے لوگوں پر غضب نہ کھوں گے پھر ان کے لیے عذاب کے سوا کچھ نہ ہوگا تو اس لیے خود کو بچا کے رکھیں اور مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں نمبر تری وہ شخص کے جس کے اخلاق اچھے ہوں اچھا اخلاق آپ کو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند کرتا ہے اور اچھا اخلاق سے آپ کامیابی کی منازل تیہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اخلاق سے ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور بد اخلاق انسان کے اندر محبت جیسا جذبہ نہیں ہوتا اور انسان پر زیادہ مصیبتیں برے اخلاق کی وجہ سے آتی ہیں اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے لیکن خوبصورتی کا تعلق اخلاق سے ہے اخلاق سے انسان کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور یہ انسان کو پرکشش بنا دیتا ہے